سوڈیو میں بات کرنے والا ہوں یونین بینک آف انڈیا کے پری اپروڈ کریڈٹ کارڈ آفرز کے بارے میں اور یونین بینک آف انڈیا کی آن لائن کریڈٹ کارڈ اپلیکیشن کے بارے میں اور یہ بھی بتاؤں گا کیا کیا چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہے اگر آپ یونین بینک آف انڈیا کا کریڈٹ کارڈ اپلائی کرنے جارہے تو آپ کو کیا کیا چیزیں دھیان میں رکھنی جس سے آپ کا کریٹ کارڈ اپروو ہو اور میں میں کو انڈیا کا جو ناون پری اپرووڈ افیر ہے آسو کس طرح سی بیل کرنا تو یون لینک آف انڈیا کی کریٹ کارڈ اپلیکشن کے بارے میں سویرو میں چانیں گے تو چلی ہوڑے مشروع کرتے ہوں اور چاندتے ہیں یون لینک آف انڈیا کی کریٹ کارڈ اپلیکشن کے بارے میں تو دوسر جیسا کی آپ کو پتا ہے کہ جو بھی پی ایس یو بینک سے یعنی پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ بینکس ہیں جیسے بینک اف انڈیا پنجاب نیشنل بینک اور کینڈرہ بینک تو اس طرح کے بینکس میں آپ کو کریڈٹ کارڈ ملنا بہت زیادہ مشکل رہتا ہے کیونکہ پری اپروڈ آفر جو ہے وہ اس طرح سے آتی نہیں ہے اس طرح سے آپ نیڈ بینکنگ میں دیکھ کر کے اور بینکس میں ڈریکٹلی اپلائی کر پاتے ہیں کچھ پی ایسیو بینکس نے اب اس میں کچھ چینجز کرنا شروع کی ہے اور سیلیکٹ کسٹمرس کو پری اپروڈ پروڈکٹس دینا شروع کی ہیں جیسے کو یونین مینک کو فنڈیا میں پری اپروڈ کریٹ کارڈ آفرز شو ہونا شروع ہو گئے پری اپروڈ بلوانز پری اپروڈ کریٹ کارڈ آفرز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ملیں گے س Beweg step你 میں کچھ سالوں تک آن لائن کریٹ کارڈ کو اپلائی کرنے کی فیسلیٹی نہیں تھی لیکن اب یونین مینک کو فنڈیا میں اپ اپلائی کرنے کی فیسلیٹی ملتی ہے لیکن انہی کسٹمرز کو اپلائی کرنے کا موقع ملے گا جن کے پاس آفر کا میسیج بھی آتا ہے کہ آپ کو اپلائی کرنے کا موقع دیے جا رہا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو ویڈاوٹ ڈاکومنٹس بھی کارڈ اپروف ہو سکتا ہے اگر آپ کا سیبل اچھا ہے تو اگر آپ کو انمیٹیشن ملا ہے اپلائی کرنے کا تو آپ بینہ کسی ڈاکومنٹ کو سیبمیٹ کیے ہوئے بھی یعنی بینہ کسی انکم ڈاکومنٹ کو سیبمیٹ کیے ہوئے بھی آپ کا کریٹ کارڈ بنوا سکتے ہیں لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے اپلائی کرتے ٹائم جو نیم آپ کے آدھر کارڈ پر ہے وہی نیم آپ کے اکاؤنٹ میں ایک دم ایز ایٹس ہونا چاہیے پہلے کیا ہوتا تھا کسی یوزرز کا اگر سنگل نیم ہوتا تھا تو بینکس کیا کرتے تھے اس میں سن آف اور ٹر آفیس درگر کے لگا کے اور اکاؤنٹ اوپن کر دیا کرتے تھے تو ایسی اکاؤنٹس میں ایرر آ جاتا ہے جیسے ہی آپ اپلائی کرنے جائیں گے اپنا موبائل نمبر اینٹر کریں گے پین کارڈ نمبر اینٹر کریں گے اور جب وہ ٹی پیو گر اینٹر کریں گے تو آگے آپ کو ایرر آ جائے گا کیونکہ آدھار سے نیم جو ہے وہ آپ کا miss match ہو جائے گا آدھار سے application process ہوتی ہے اس کی تو آپ کے آدھار سے اس name میں miss match ہونے کے وجہ سے online application process نہیں ہو پائے گی offline آپ کو try کرنا پڑے گا اور offline میں پھر آپ کا approve ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو جن customers کو invitation آتا ہے ان کو تو یہ easily مل سکتا ہے لیکن جن کے پاس invitation نہیں بھی آتا ہے اور card آپ کی account میں اور آدھار card میں same name ہے تو آپ online apply کرنے کا try کر سکتے ہیں اور ان کا جو platinum card ہے اس کے جو eligibility criteria ہے کافی زدہ کم ہے جو ان کے entry level cards ہیں ان میں دو لاکھ سے نیچے کے ITR پر بھی آپ کو create card دیا جاتا ہے تو ITR file کرنا بہت ہی easy ہے آپ دو لاکھ سے نیچے کا یا دھائی لاکھ تک کا ITR ابھی بھی file کر سکتے ہیں بینہ کسی لیٹ فیس penalty کے یعنی جو پچھلا financial error گیا ہے اس کا ITR اگر پانچ لاکھ سے اوپر والے لوگ یعنی دھائی لاکھ سے اوپر والے لوگ جو بھی file کریں گے ان کو تو penalty لگے گی ایٹی ار ابھی بھی file کریں گے بلیٹڈ ایٹی ار اور اس کی کوئی بھی penalty نہیں لگے تو آپ وہ بھی file کر کے ITR file کے تھوڑھ بھی apply کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے union bank of india میں account ہونا چاہیے اور کنی users کو یہ offer ملتا ہے pre approved والا وہ بھی بتا دیتا ہوں جو users اچھا خاصہ balance اپنے union bank of india account maintain کرتے ہیں تو ان کے pen cards eligible ہو جاتے ہیں pre approved create card offers کے لیے اور انہیں bank without any document without any income document credit card offer کر دیتا ہے تو اگر آپ بھی اچھا خاصہ balance اپنے union bank of india کے account maintain کر رہے ہیں تو آپ کو بھی offer آ سکتا ہے لیکن condition یہ یاد رکھیے گا کہ آدھار کا نام اور آپ کے account کا نام as it is بالکل match ہونا چاہیے کوئی view اس میں changes بالکل بھی تھوڑا بہت بھی نہیں ہونا چاہیے اگر match ہو جائے گا تو آپ کے application process ہو جائے گے نہیں تو application آگے نہیں بڑے یہ error آ جائے گا possible pay ہو جائے گے کوئی فائل ہوگا نہیں تو اس چیز کا دھیان رکھیں